بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر چاول دیکھنا یا چاول کھانا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں چاول دیکھنے یا چاول کھانے کی تقریباً سات مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں چاول دیکھنا کچھے یا پکے ہوئے چاول کھانا خواب میں چاول اور دہی کھانا خواب میں دودھ اور چاول کھانا خواب میں چاول پلاو کھانا اور خواب کے اندر زردہ چاول دیکھنا یا کھانا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشس خواب کے اندر چاول دیکھتا ہے تو خواب میں چاول دیکھنے سے مراد مال اور دولت ہے جس قدر خواب کے اندر کوئی شخص چاول دیکھے گا اس قدر وہ مال اور دولت پائے گا اگر کشس خواب کے اندر پکے ہوئے چاول کھاتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی دلی مراد پوری ہوگی اس شخص کو خیر اور نیکی پہنچے گی اگر کشس خواب کے اندر چاول پلاو کھاتا ہے تو یہ خواب زیادہ بہتری اور نیکی کی دلیل ہے اس شخص کو خوشی اور مسررت حاصل ہوگی یہ خواب دیکھنے والا شخص دین میں کامل ہوگا اگر کشس خواب کے اندر دودھ اور چاول دیکھتا ہے یا کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو تندروستی دریا دلی اور دولت مندی ہاتھ آئے گی اگر کشس خواب کے اندر دہی اور چاول کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص رنج اور غم میں مبتلا ہوگا تکلیف اٹھائے گا اس لیے اس خواب دیکھنے والے شخص کو فوری طور پر صدقہ دینا چاہیے اگر کشس خواب کے اندر زردہ چاول یعنی میٹھے چاول تیار کرتا ہے یا بناتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بہادر، دانا، دولت مند اور بلند وقار ہوگا نیز یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنی قوم کا سردار بنے گا اگر کشس خواب کے اندر کچھے چاول دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو تجارت یا کاروبار میں ترقی ہوگی اگر کشس خواب کے اندر سفید چاول دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص غم اور فکر اور مشکت سے مال حاصل کرے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ